اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 25 اگس کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاہ سن نے کھلا رکھنے کا عادیش دیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ناظرین جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا اور جن کو اب تک اجازت نہیں ملی ہے اس میں زلے کے تمام ہی دھارمے کے اسطل آتے ہیں جس میں مندیر مسجد گرجہ گرودوار بودویہار ان تمام دھارمے کے اسطلوں میں صرف پانچ لوگوں کو اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پراتنا اور عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی کالیج اسکول کالیج ٹیوشن کلاسس ان کے لیے کوئی نیا عادیش دلہ پرشاہ سن سے نہیں آیا ہے حالانکہ آن لائن تعلیم اسکولوں میں جاری ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ہفتے واری بازار ان کے لیے بھی کوئی نیا عادیش دلہ پرشاہ سن سے اب تک بھی نہیں آیا ہے اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی دھرنے اندولن اپوشن مرچے ان کے لیے بھی بندی ویسے ہی خائم رکھی گئی ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دے کہ جو پورے پربنی زلے میں چودہ سنٹروں کے اوپر مفت شعوبہ جن کی تھالیاں دی جا رہی تھی جس کی تعداد کو دیڑ گناہ بڑا دیا گیا ہے اب ستائیس سو مفت شعوبہ جن کی تھالیاں پورے پربنی زلے کے چودہ سنٹروں پر دی جا رہی ہے ایسی معلومات پربنی زلہ پروٹا دی کاری منجو شاہ متھا میڈم نے دی ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین کل پچیس اگسٹ کو بھی پورے پربنی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے آٹھ آرگے کیندر اور ایک کیمپ بالویدیا مندیر کیمپ ایسے نو ویکسینیشن سنٹروں پر کو ویکسین اور کوویٹ شیل کے دونوں ہی ڈوز دیے جائیں گے جس میں پہلا اور دوسرا اٹھارہ سال کی عمر کے تمام لوگوں کو یہ ویکسین سے بچاؤ جو ویکسین دیا جا رہا ہے جو کورونا سے بچاؤ کے لیے مفت میں دیا جا رہا ہے جس کے لیے آپ آن لائن اپائنمنٹ لے سکتے ہیں یا آن لائن سپورٹ ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں اور کل ان تمام نو ویکسینیشن سنٹروں پر جا کر کورونا سے بچنے کے لیے مفت ویکسین جو دی جا رہی ہے وہ ضرور لگوالے ایسی اپیل پربھنی مہانگر پالکہ کے آیکت دیویداز پوار صاحب نے کی ہے جو صبح سے لے کر صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ان تمام نو سنٹروں پر تی جائے گی شاہی کول وارٹر سپلائی کے اونر محمد افتخار صاحب ان کے فرزن محمد زیان ان کا جنمدین بڑے ہی دھوم دام سے منایا گیا اور اس وقت خاندان کے تمام ہی لوگوں نے محمد زیان کو ان کے جنمدین کی مبارک بات دی ہے تو ہم بھی پربھنی اپ ڈیٹ نیوز ٹیم کی جانب سے محمد زیان کو دل کی گہرائیوں سے جنمدین کی یوم پیدائش کی مبارک بات دیتے ہیں تم جیو ہزاروں سال سال کے دن ہو پچاس ہزار محمد زیان کو جنمدین کی بہت بہت مبارک بات جیو ہزاروں سال سال کے دن ہو پچاس ہزار ہیپی برڈے ٹو یو محمد زیان آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر جو آج پورے مہاراشتہ اور پورے دیج بھر میں چرچہ میں ہیں اور وہ جن آشرواد یاترہ کے چلتے مہاراشتہ میں جو کیندری مندری نارائن رانے انہوں نے تھپڑ والے بیان پر جو آج پوری طرح سے ان کو اس بیان نے پریشانی میں ڈال دیا ہے اور ان کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اس بیان سے کنارہ کر لیا ہے تو وہی پر آج پربھنی میں بھی اس کے اثرات دکھنے لگے ہیں جس میں آج چھترپتی شیواجی مہارات پتلا پریسر میں زوردار کیندری مندری نارائن رانے ان کے ویرود میں نارے بازی کی گئی ان کا ایک پرتی کا اتمک پتلا جس کو نظر آتیج بھی کیا گیا اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج پربھنی میں بھی شف سینہ کی طرف سے جو کیندری مندری نارائن رانے ان کے تھپڑ والے بیان کو لے کر ان کے ویرود میں نارے لگائے گئے اور آج کے اس نشید اندولن میں پربھنی ویدان سبا کے کارے سمرات عامدہ ڈاکٹر راہل پاٹیل موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں زلہ پرمک وشال قدم روی پتنگے سداشو دیشمک ڈاکٹر ویویک ناویندر راہل کھٹنگ مکرند کلکرنی سکوبائی لٹپٹے سنجے گاڑگے چندو شندے مانک راو نیتین قدم رام پرساد رنیر سنجے سارنیکر امول بھالے راو پردی بھالے راو کے ساتھ سیکڑو شیف سینک آج کے اس نشید اندولن میں موجود تھے اور زوردار نارے بازی کی گئی کندری منتری نارائن رانے کے ویرود میں اور انہی تتکال ارسٹ کرنے کی مانگ بھی امدار ڈاکٹر راہل پاٹیل اور پورے شیف سینہ کی طرف سے آج کی گئی اور آج یہ ویرود اندولن جو نارائن رانے کے ویرود میں ان کا پتلہ جلایا گیا اور زوردار نارے بازی کی گئی اور یہ اندولن آج دن بھر پورے پربنی زلے میں الگ الگ تعلقوں میں بھی کیا گیا یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر پربنی شہری نئی بلکہ پورے پربنی زلے کی آن بان شان شفیق ملت سید سمی عرف ماجلالہ صاحب جو سابقہ اوپ مہاپور پربنی مہانگر پالکہ کے رہ چکے ہیں اور موجودہ پربنی مہانگر پالکہ کے سباگرہ نیتے اور ان کی جو خدمات ہے جو روٹی بینک انہوں نے گجشتہ کئی سالوں سے یہاں پر شروع کیا ہے جس کے چلتے چوبیسو گھنٹے جو بے سہرہ یتیم غریب اور جو مسافر ہے ان کے کھانے کا انتظام چوبیسو گھنٹے مفت شاہی مزدید یہاں پر ان کی والدہ کے یاد میں اور مرہوب سجو لالہ شفیق ملت ان کی یاد میں مجشتہ کئی سالوں سے شروع کیا گیا اور اسی کے ساتھ جو پربنی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے مہا رکتدان شبیر کا آئیوجن کیا تھا جس کے چلتے پانس سو پچیتر بلڈ کی بینک بلڈ کی بینک زمع ہوئی تھی جس میں پورے پربنی مہانگر پالکہ حد میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے حصہ لیا تھا اور سیکڑوں کی تعداد میں یواؤ نے اپنا خون یہاں پر ڈونیٹ کیا تھا جس میں سے سویل ہسپیٹل کے بلڈ بینک کو بھی یہاں پر خون کی تھیلیاں دی گئی تو اسی کے ساتھ ناندیڑ سویل ہسپیٹل کو بھی بلڈ کی ڈیکس دی گئی اور اسی کے ساتھ جو گجستہ اٹھارہ مہنوں میں جو کورونا کال کے دوران انہوں نے جو بے مثال کام کیے ہیں اور ان کاموں میں سب سے زیادہ جو اہم کام تھا کورونا میں جو لوگ انتخال جن کا ہو رہا تھا ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ اسلامی طریقے سے کرنے کی ذمہ داری شفیق ملد سید سمی عرف ماجلالہ صاحب نے لی تھی انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی جو کورونا میں انتخال جن کا ہو رہا تھا ان کو کفن دفن اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی اور پورے اسلامی ریتی رواج کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ کورونا کال میں جو انہوں نے غریبوں کے گھروں تک راشن کے کٹ پہنچائے وہ بھی خابل تعریف کام ہیں اور ایسے کئی کام ہیں جس کو دیکھتے ہوئے گجشتہ جو یہاں پر پہلے جلادی کاری دیپک منگری کر صاحب تھے انہوں نے ان کے کام کو سراتے ہوئے انہیں کورونا یودہ کے سنمان پتر سے نوازا تو وہیں پر ناندیڑ کے بلڈ بینگ انہوں نے بھی ان کو سنمان پتر سے نوازا تھا ایسے کئی کام ہیں جس کو اگر گنانی کو بیٹھے تو پوری رات لگ جائے گی اتنی بڑی شخصیت کا کل پچیس آگسٹ کو ان کا یوم پیدائش پورے پربھنی ہی نہیں بلکہ پورے زلے میں بڑی خوشی کے ساتھ منایا جائے گا تو ان کو آج اس ایک دن پہلے ہی ان کو پربھنی زلے کے تمام لوگوں کی طرف سے اور پربھنی کے کیمسٹر ایڈ ریگسٹ اسوسییشن کے صدر سے عبد المزر صاحب کی طرف سے یوم پیدائش کی جنم دن کی مبارک بات دل کی گہرائیوں سے دی جاتی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج چوبیس آگسٹ کو پربھنی زلے کے کوسڑی موجے کوسڑی تعلقہ جنتور یہاں کے جاگروک ناغری کو نے کوسڑی گرام پنچائت کے پرشاسک اور گرام وکاس عدی کاری کے منمانہ کاروبار کے شکایت آج پربھنی زلہ پریشت کاریالے کے اپ مکھے کاری کاری ادھیکاری ان سے شکایت کی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کے موجے کوسڑی تعلقہ جنتور کے پرشاسک اس وی ڈھونے اور گرام وکاس عدی کاری بی ایس کھربے ان دونوں کی شکایت اور ان کا جو منمانہ رویہ وہ چپ رہا رہے ہیں اور جس کے وجہ سے کوسڑی کی جو اتنی بڑی گرام پنچائت ہے وہاں کے لوگوں کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں کوسڑی گرام پنچائت میں رستے صاف صفائی اور پینے کے پانی کی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کر اور دوسرے گھرکل اور سوچالے کے کاموں کو لے کر جو منمانہ کاروبار یہاں پر پرشاسک اور گرام وکاس عدی کاری چلا رہے ہیں ان پر سخت سخت کاروائی کی جائے ان کی انکواری کی جائے ایسا ایک نویدن کوسڑی کے جاگرک ناغری جس میں سمیر خان شیر خان پتھان شریح ہری بھاؤ رام بھاؤ خیرے شیخ انور شیخ حمید شیخ غلام پاشا شیخ مرتزہ انور بیگ بہدر بیگ سید مجاہد سید رحمت چندرکانت عدی کے ہستاکشر موجود ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر آج چوبیس اگسٹ کو گنگا کھیڑ گنگا کھیڑ تعلقے میں راستوادی کانگریس پارٹی کے گنگا کھیڑ شہر ادیکش سید زمیر بھائیہ زیڈ ایم ایم ان کے ہاتھوں پر سیکڑو یواؤں نے نوجوانوں میں راستوادی کانگریس پارٹی میں پرویش کیا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج چوبیس اگسٹ کو گنگا کھیڑ کے شہر ادیکش راستوادی کانگریس پارٹی کے سید زمیر بھائیہ زیڈ ایم ایم ان کے ہاتھوں پر سیکڑو نوجوانوں نے راستوادی کانگریس پارٹی میں پرویش کیا ہے جن میں علیہ السکریشی سید افروس سید سوہیل یش گھولے اسرائیل شیخ دتا جامگے راون ساوند آمیر خان شیخ آمیر کے ساتھ سیکڑو یواؤں کا پرویش آج راستوادی کانگریس پارٹی میں ہوا ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ ان تمام نوجوانوں کو راستوادی کانگریس پارٹی کے گنگا کھیڑ شہر ادیکش سید زمیر بھائیہ زیڈ ایم ایم انہوں نے تمام یواؤں کو سماج کے ہر طبخے کے کام کے لیے آگے آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سیوا میں رہنا چاہیے ایسا ایک منتر ان تمام نوجوانوں کو زمیر بھائیہ انہوں نے دیا ہے یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھتی سب سے اہم خبر پر نظر چھتی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج چوبیس آگست کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں ایک کون ہزار دو سو پانچ لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار نو سو تیرہ بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک بارہ سو ستیاسی لوگوں کی موت کرونا کے وجہ سے ہو چکی ہے اور جو اب بھی زیرے علاج ہے جن کو کرونا نے اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے ایسے پیشنٹ کی تعداد محض پانچ بچی ہوئی ہے صرف پانچ لوگ کرونا کی چپیٹ میں ہیں اور وہ پربھنی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج کے دن چوبیس آگست کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن پورے پربھنی زلے میں ایک بھی کرونا کا نیا معاملہ نہیں پایا گیا ہے تو وہیں پر آج کے دن چوبیس اگسٹ کو ایک بھی کورونا پیشنٹ کی موت پورے پربنی زلے میں نہیں ہوئی ہے تو وہیں پر آج تین لوگوں کو ڈسچائر بھی دیا جا چکا ہے تو آج چوبیس اگسٹ کو اٹھرہ سو بہتر لوگوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربنی کے زلہ دیکاری شریمتی آنچل سود گویل میڈم اور سیویل ہاسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بڑا صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاک شر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شہصن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ دیکاری شریمتی آنچل سود گویل میڈم ان کے جانب سے پورے پربنی دسٹرک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین سوتری مہیم مہاراشت شہصن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم مازی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپڈیٹ نیوز تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے